بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اچھے سے واش کر لیجئے کھٹا میٹھا سا جو ہے یہ مربع لو لگنے سے بھی ہمیں محفوظ رکھتا ہے اور یہ بنتا بھی بہت مزیکہ ہے اچھا اچھی طریقے سے اسے واش کرنے کے بعد آپ اسے جو ہے اس کے چھلکہ ریموف کر دیجئے سارا جو ہے کیری جو ہے اس کے اچھے سے واش کرنے کے بعد اس کا چھلکہ چھل لیجئے اس کو ہٹا دیجئے مزیدار سا کیری کا مربع جھٹ پر تیار ہو جاتا ہے اور کھانے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے اچھا اس طریقے سے آپ تمام کو ہی چھل لیجئے اور اس طرح سے اس کو پیسیز میں کٹ لیجئے بڑے پیس کٹنا چاہے تو آپ بڑے کٹ لیجئے جو اس کا بیچ میں ہڈی یا گھودا جو بھی کہتے ہیں اسے بیچ کہتے ہیں وہ اسے نکال دیجئے اس طرح سے تمام کو کٹ لیجئے اور چھلکہ ہٹا دیجئے سائیڈ میں رکھ دیجئے دیکھیں میں نے اس طرح سے شیپ میں کٹے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چولہ آن کیجئے اور پانی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیجئے کیری ہم نے کٹ لی ہے اب جب آپ کا پانی تھوڑا گرم ہو جائے تو آپ اس کے اندر کیری ڈال دیجئے گا جو آپ نے اچھی طرح واش کر کے چھیل لی ہیں جب یہ ایک بوائل آ جائے زیادہ نہیں بوائل کیجئے گا جب ایک گھوائل آ جائے تو اسے آپ ڈرین کر لیجئے پانی نکال دیجئے اور جو ہے اس کو کیری کو نکال لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم چولہ آن کیجئے بھگو نہ کھنگال کر رکھ دیجئے اور اس کے اندر آپ آئل ڈالیں تھوڑا سا زیادہ مٹ ڈالیے گا تو یہ مربعہ جو ہے اس کا سیکنڈ سٹیپ ہم کر رہے ہیں کیرییاں ہم نے اُبال لی ہیں دارچینی کا ٹکڑا تین جو ہے سبزی لائچی اور کلونجی یہ آپ ڈال دیجئے گا تیل میں آئل کے اندر اور حزبزائی کا شکر ویسے اس کا ناب جو ہے جتنی آپ نے کیری لی ہیں اتنا ہی آپ شگر لیجئے گا اگر آپ کم رکھنا چاہیں تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے کیونکہ کھٹی ہوتی ہے اس لیے اس میں تھوڑا زیادہ ہی میٹھا چلتا ہے ویسے برابر کر رکھتے ہیں یہ بلکل ایکوریٹ ناپ ہوتا ہے اچھا اس کی چاش پکا لیجئے آپ ایک تار کی چاش پکا لیجئے یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر کلونجی دارچینی اور سبزی لائچی کو ڈالا ہے اور میں آئل کے اندر پھر اس کے اندر میں نے شکر ڈالی ہے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے تاکہ یہ ایک چاش ایک تار کی چاش بن جائے یہ دیکھیں یہ تیار ہو رہی ہے جب یہ ایک چاش مطلب چاش نہیں جب تیار ہو جائے گی تو آپ اس کا جو تار ہے ایک دیکھئے گا آپ چپ کوا میں آپ کو دکھاتی ہوں آگے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ چلاتے رہیں تاکہ اس میں جو ہے گھٹلیاں نہ پڑے شگر کے اندر یہ دیکھیں یہ میری چاش بن چکی ہے آپ یہ دیکھیں تار نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہ دیکھیں اب آپ اس کے اندر جو آپ نے کیرییاں بوائل کی دیں وہ ڈال دیجئے یہ لیجئے مزیددار سا آپ کا کیری کا مربع پانچ دس منٹ میں تیار ہو جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں بس میں اسے تھوڑی سی دیر کے لیے ہی اس میں چاش میں پکاؤں گی اور یہ مربع تیار ہے اسے میں ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا مزیددار کیری کا مربع کیونکہ اب گرمیاں آ چکی ہیں اب جو ہے کیریوں کے اچار اور مربع یہی چیزیں بنیں گی تو یہ گرمی کے لیے آپ کو لو لگنے سے بھی محفوظ رکھتا ہے تو اسے آپ روز بھی اگر کھائیں تو یہ نقصان دے نہیں ہے یہ دیکھیں کتنا مزیدار اور کتنا جلدی بن جانے والا مربع میں نے آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا آج میں نے یہ بنایا تھا مربع اور حلیم بنایا تھا یہ دیکھیں لکنگ وائز بھی کتنا اچھا لگ رہا ہے میں نے اسے پودینے کی ایک منٹ ڈال کر اس کو گارنش کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں آپ کے ساتھ حلیم کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں میری اپنی ریسیپی بھی ہے چینل پر لیکن میں آج شان کا حلیم بنا رہی ہوں تو اس پہ جو انسٹرکشنز لکھے ہوئے ہیں درج ہیں اسی کو فالو کرتے ہوئے میں حلیم بنا رہی ہوں اور میری اپنی ریسیپی بھی ہے میرے چینل کے اوپر آپ فزٹ کیجئے گا بہت شاندار حلیم بنتا ہے اس طرح سے بھی آپ بنا سکتے ہیں تو آج میرا کچھ زیادہ کام کرنے کا موڈ نہیں تھا تو میں نے سوچا ابھی صبح میں بنا لوں گی تو یہ ہے دونوں ٹائم چل جائے گا تو میں نے اس لئے یہ حلیم بنا لیا اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم چولہ آن کیجئے اور بھگونا کھنگال کر رکھ دیجئے تھوڑا سا آئل ڈالیں اور جو بھی اس کے اوپر انہوں نے انسٹرکشن دیئے ہوئے ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنا حلیم تیار کر لیں یہ دیکھیں انہوں نے صرف آپ بنانا چاہئے میں چکن میں بنا رہی ہوں میں نے چکن ڈال دیا اس کے اندر اور کےچی لے لیجئے گا میرٹ کی ہو تو وہ بھی بہت اچھی ہے کیونکہ تیز دھار کی ہوتی ہے جلدی کٹ جاتے ہیں تو آپ جو ہے اس کو تینوں کو ہی کاٹ کر ریپر کو کھول لیجئے کھول کر اور اس کے اندر تمام مسالہ ڈال دیجئے جو دالوں کا ہے اچھا یہ جو دالوں کا مسال جو دالے ہیں پہلے میں اس کو اچھے طریقے سے واش کر لوں گی اور یہاں جو تھے میری مرگی ہو چکی تھی دالوں کو میں نے واش کر کے جو گندم جو ان کے اس میں نکلا ہے اس کے اندر سے ڈبے میں سے وہ تمامی میں نے دالے اور چاول جو مکس تھا اس میں ڈال دیا ہے چکن کے اندر اور میں اسے بھون رہی ہوں جو انہوں نے انسٹرکشن دیئے ہوئے ہیں اسے فالے کر رہی ہوں اچھا اب آپ اس کے ساتھ تین پیکٹ کا مسالے نکلیں گے اگر آپ ایک ڈبہ بائے کریں گے تو ایک ہی مسالہ نکلے گا میں نے تین ڈبے بائے کیے ہیں تو میں تینوں مسالے پیکٹ کے اس میں ڈال رہی ہوں تاکہ یہ اچھی طریقے سے بھون لوں جب یہ بھون جائے گا تو پھر میں اس کے اندر پانی ڈال کر رکھ دوں گی یہ دیکھیں یہ بھون چکا ہے اب میں ایک پیالہ بھر کر اس کے اندر پانی ڈال رہی ہوں تو میں اس کے اندر ایک پورا باؤل ڈال کے پانی اور میں اسے رکھ دیا تھا دو گھنٹے کے لیے یہ دیکھیں اب میں ایک گھوٹنے سے اسے گھوٹ رہی ہوں یہ دیکھیں آپ دو گھنٹے کے بعد اس کی سچویشن کچھ یوں ہے یہ دیکھیں آپ اسے گھوٹتے جائیں یہ دیکھیں اس کی گھوٹائی کر دیں اور پھر یہ انشاءاللہ مزیدار سا حلیم آپ کے لیے ریڈی ہے کیری کے مربعے کے ساتھ آج میرا یہ ڈینر بھی تھا اور لنچ بھی تھا یہ دیکھیں مزیدار سا میرا حلیم تیار ہے تو آج میں نے اپنا لنچ اور ڈینر اس سے کیا ہے مربعے سے روٹی بھی کھاؤ تو بہت مزیدی لگتی ہے اچھا جی یہ دیکھیں میں اسے ڈش آؤٹ کر رہی ہوں آپ دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں مزیدار سا حلیم تیار ہے پیاس تل کر اس کے اوپر ڈال لیجئے گا پیاس کو فرائی کر کے پھر اس کے اوپر حلیم میں مکس کر لیجئے گا یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر پیاس فرائی کر کے نکال لی ہے اور یہ میرا مربع یہ بھی تیار ہے ہرہ دھنیا پودینہ لیمن ادرک اور پیاس اس سے اس کو گارنش کر دیجئے گا حلیم کا حلیم کو شان کا چاٹ مسالہ یا جو بھی آپ لینا چاہیں جس برینڈ کا بھی اور وینیگر یہ لیجئے مزیدار سا آج کا میرا مینیو یہ تھا دیکھیں دیکھنے میں بھی دیکھنے میں بھی کتنا اچھا لگ رہا آئی اور یقین مانے کھانے میں بھی بہت مزیگہ لگتا ہے اور کیری کا مربع بہت جلد بن جاتا ہے بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ساتھ میں یہ ہیلڈی بھی ہے کیونکہ یہ ہمیں لوسے بچاتی ہے کیری کا جو مربع ہم یوز کرتے ہیں یہ لیجئے مزیدار سا حلیم تیار ہے اگر آپ جلدی برانا چاہتے ہیں تو دو گھوٹنوں سے گھوٹن لیجئے گا اللہ حافظ بہت